موزد سامعین و ناظرین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو موزد دیکھیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ایک پل میں امیر سے امیر ترین انسان بنا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ایک پل میں غریب سے بھکاری تک کا راستہ دکھا دیتا ہے لیکن یہاں پہ جو میں عامال بتانے والا ہوں اس سے آپ اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتے ہیں جسے اللہ کے رحمت کے دروازے اور اللہ کے رحمت کے خزانے آپ کے لئے کھل سکتے ہیں یہ بارہا تجربہ شدہ ہے جو عامال بتائے جائیں گے یہ بہت سارے لوگوں نے تجربہ کیا ہے اور خاص کر کے بہت سارے اللہ کے ولی تھے جنہوں نے ان تمام عامال کو اپنے ورد میں رکھا ان تمام وظیفے کو اپنے ورد میں رکھا اور انہوں نے بے حساب اس کا عجر پایا اور اس کے ساساتھ بے پناہ دولتیں حاصل ہوئی تجربہ سے بارہا ثابت ہوا ہے کہ کچھ ایسے کلمات ہیں جن کو آپ کرنے پر اللہ تعالیٰ کے رحمت کے خزانے آپ کے لئے کھل جائیں گے سب سے پہلا وظیفہ ہے ایک بار اور سن لیں اس کو باوضو قبلہ روح ہو کر روزانہ فجر کی نماز میں سنت اور فرض کے درمیان آپ نے فجر کی سنت پڑھ لی اس کے بعد فرض نماز کے لئے آپ تھوڑی دیرے انتظار کریں اس کے بیچ میں جو وقت ملتا ہے وقت نکلتا ہے وقت جو آپ کے لئے ٹھہرا ہوا ہے اس میں آپ کو سو مرتبہ یہ کلمات ادا کرنے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ استغفراللہ ان کو آپ سو مرتبہ پڑھنا ہے اور ڈیلی اس طرح پڑھتے رہیں انشاءاللہ تعالی بہت جلد مالدار بنا دیتا ہے یہ وظیفہ یعنی اللہ تعالی خاص رحم و کرم اور فضل کی بارش عطا فرماتے ہیں اس انسان پر جو کہ اللہ تعالی کو پاکی کے ساتھ ذکر کرتا ہے پاکی کے ساتھ یاد کرتا ہے لیکن یاد رہے یہ وظیفہ کرنے سے شروع میں گیارہ مرتبہ اور آخیر میں گیارہ مرتبہ درشریف ضرور پڑھ لیا کریں اس کے علاوہ دوسرا عمل بتایا جاتا ہے کہ آپ استغفار زیادہ سے زیادہ پڑھیں استغفراللہ ربی من کل زمبیوں و اتوبو لے استغفراللہ ربی من کل زمبیوں و اتوبو لے اس کو زیادہ سے زیادہ آپ پڑھا کریں انشاءاللہ تبارک و تعالی اللہ تعالی آپ کے لئے رحمت کے دروازے کھول دے گا یہاں پہ بتایا جاتا ہے فقر و فاقہ دور کرنے کے کچھ وظیفے اور عمل ہوتے ہیں جن کو کرنے پر بے پناہ رزق بھی ملے گا بے پناہ دولت بھی ملے گی اور اگر آپ غریب ہیں فقر و فاقہ میں ہیں تنگ دستی کے زندگی گزار رہے ہیں تو یہ ورد آپ کے لئے بہت ہی بہتر ہے فقر و فاقہ دور کرنے کے لئے لا حولا ولا قوتا اللہ باللہ العلی لازیم لا حولا ولا قوتا اللہ باللہ العلی لازیم اس کو پڑھتے رہیں جب بھی وقت ملے جب بھی آپ پاک حالت میں ہوں جب بھی آپ اچھی جگہ پر پاک جگہ پر ہوں اس وقت پڑھتے رہیں جو شخص اس کو پڑھتا ہے وہ چند روز میں چند دنوں میں ہی مالا مال ہو جاتا ہے یعنی اللہ تبارک و تعالی اسے مالا مال کر دیتا ہے اس لئے آپ لا حولا ولا قوتا اللہ باللہ العلی لازیم کا خاص طور پر ورد کیا کریں اور یہاں پر سب سے بہتر جو وظیفہ بتایا جاتا ہے وہ ہم آپ کو بتاتے ہیں دولت مندی اور توانگری کے لئے دولت مند بننے کے لئے پیسے والا مالدار بننے کے لئے صبح کی فرض نماز کے بعد صبح کی آپ نے فرض نماز ادا کر لی فرض نماز ادا کرنے کے بعد یعنی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد روزانہ پچیس مرتبہ یعنی جو صور نصر ہے اس کو آپ پچیس مرتبہ پڑھنا ہے وہ بھی بحضور قلب کے ساتھ یعنی دل کو ایسا حاضر رکھنا ہے کہ میں صرف اللہ تبارک و تعالی کو راضی کرنے کے لئے پڑھ رہا ہوں دل میں یہی ارادہ ہونی چاہیے چند دن پڑھنے سے ہی مفلیسی دور ہو جائے گا اور غریبی ختم ہو کر مالداری میں تبدیل ہو جائے گی تو صور نصر یعنی ادا جا نصر اللہ کا سورہ آپ پچیس مرتبہ اشاء اللہ تعالی مال و دولت کا کوئی حساب آپ کے پاس نہ ہوگا کہ کتنی دولتیں ہمارے پاس آ چکی ہیں یقیناً اللہ تعالی سب کچھ کر سکتا ہے کبھی چاہے تو امیر بنا سکتا ہے اور کبھی چاہے تو غریب بنا سکتا ہے اس لئے اللہ کو راضی کریں تاکہ آپ کے اوپر اللہ تعالی کا فضل و کرم اور احسان ہمیشہ جاری رہے امید کرتا ہوں آپ سبھی کو یہ ویڈیو بڑا ہی پسند آیا ہوگا اچھے لگے تو لائک کر دیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں تاکہ سبھی کو یہ تمام چیزیں معلوم ہو سکے اور سبھی کی مفلسی اور غریبی دور ہو سکے پھر ملتے ہیں اگلے کسی ایسے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے الویدہ اللہ حافظ